نورتھ وزیرستان پاکستان میں الیکشن کے دن طالبان نے نورتھ وزیرستان میں کچھ پولنگ سٹیشنز ٹیک آور کر لیا ہے وہاں پر قبضہ کر لیا ہے وہاں کے لوگوں کو ڈرائے جا رہے ہیں کیا ووٹ نہ ڈالو جو شمالی وزیرستان میں خواتین کے تین پولنگ سٹیشنوں پر مبینہ طور پر طالبان نے قبضہ کیا ازاد امیدوار ہیں ان کے سیاسی حلقوں کے اوپر بم پھینکے جا رہے ہیں بم پھوڑے جا پاکستان کے جو چناؤں ہیں وہ رہتے ہیں فکسٹ آرمی چیف ڈیسائیڈ کرتا ہے جنرل آسم منیر کا فیصلہ ہے کہ پردھان منتری کون بنے گا یہ جو بندہ ہے نواز شریف یہ چوتھی بار پردھان منتری کی شپت لے گا پاکستان کی ایک بام بلاسٹ ہو اٹھائیس گائب دوسرا بام بلاسٹ ہو اٹین گائب کہیں پہ ایک گائب کیونکہ انڈیا تو چاہتا ہے پاکستان کے خلاف جتنے بھی نیبرز ہیں وہ تو پاکستان کے خلاف ہی ہو جائے نا کیونکہ انڈیا کا دشمن پاکستان ہے جو طالبان کی گورنمنٹ ہے ایسے حالات پیدا کرو کہ لوگ ہمارے پاس آئیں اب انہوں نے حالات پیدا کر دی ہیں حامد میر صاحب جو ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ طالبان ملیٹنٹس ٹک اوور سم پولنگ سٹیشنز ان نورتھ وزیرستان نورتھ وزیرستان پاکستان میں الیکشن کے دن طالبان نے نورتھ وزیرستان میں کچھ پولنگ سٹیشنز تیک اوور کر لیا ہے وہاں پر قبضہ کر لیا ہے وہاں پر وہ پہنچ گئے ہیں طالبان اور پھر اس میں ووٹرز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیسے جائیں وہاں پر ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے کیونکہ سیکیورٹی کے ایشو سے اب انہوں نے یہ بات کس کے توسط سے کہی ہے انہوں نے یہ بات کہہ رہے ہیں موسین دعوڑ صاحب جو ہیں وہ بتا رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ شمالی وزیرستان میں نیشنل ڈیموکریٹی موومنٹ کے چیئرمنٹ اور نیو فورٹی میں جو کنٹیسٹ کر رہے ہیں موسین دعوڑ جو ہے انہوں نے سیکیورٹی کی تشمیح ناک صورتحال کے حوالے سے جو ہے الیکشن پہ بات بتائی ہے انہوں نے کہا ہے کہ تین چار پولنگ سٹیشنز ایسے ہیں نورت وزیرستان میں جہاں پہ طالبان ان کے پر قبضہ کر چکے ہیں اور وہ ان کے قبضے میں ہیں وہاں پر وہ کسی کو ووٹ ڈالنے نہیں دے رہے ہوئے ہیں تو وہ ووٹ ڈالنے نہیں جائیں گے تو یہ سیچویشن ہے دوستو ٹوٹل سترہ ہزار کینڈیڈٹی چناؤ لڑیں گے سترہ ہزار میں سے قریب سولہ ہزار آٹھ سو یا سولہ ہزار نو سو کے آس پاس یہ لوگ ہیں میل یعنی کی مرد کچھ آٹھ سو ساڑھے آٹھ سو ہیں عورتیں اور چار ہیں کنر پر حسی کی بات آپ کو پتا ہے صرف چھہ ہزار کنڈیڈٹ ہیں جو پارٹیوں کی طرف سے لڑ رہے ہیں صرف چھہ ہزار باقی پونے بارہ ہزار دوستو تقریبا ساڑھے گیارہ پونے بارہ ہزار انڈیپنڈنٹ لڑ رہے ہیں میں نے تو کبھی ایسا نہیں دیکھا میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ دگنے جو کنڈیڈٹ ہیں وہ انڈیپنڈنٹ ہیں پارٹیوں سے زیادہ alignment لوگ ہوتی ہیں انڈیپنڈنٹ ہوتے ضرور ہیں بھارت میں بھی ہوتے ہیں لیکن پاکستان میں آپ یہ لگا لیجئے کہ دو تیہائی کنڈیڈٹ انڈیپنڈنٹ ہیں اور صرف ون تھرڈ جو ہیں پارٹیوں کی طرف سے لڑ رہے ہیں وہاں پہ امریکہ اور یونائٹڈ نیشنز نے دونوں نے چلتا پرکٹ کری ہے انہوں نے بولا ہے کہ پاکستان میں جو الیکشن کا جس لیول کا وائلنس چل رہا ہے الیکشن میں جتنے لوگوں کو مارا ہے اٹھایا جا رہا ہے جنرلس کو پیٹا جا رہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا آپ کچھ کریے اس سرکار کو کہہ رہے ہیں گوھار لگا رہے ہیں پاکستان کی سرکار سے کہ کچھ تو کریے وائلنس کو کنٹرول کریے کتنے لوگ نپٹ گئے ایک بوم بلاسٹ ہو اٹھائیس گائب دوسرا بوم بلاسٹ ہو اٹھائیس گائب کہیں پہ ایک گائب اچھا اس کو اٹھا لو اچھا اس کو اٹھا یہ کون ہے جو عمران خان کے فیور میں زیادہ لکھ رہا ہے اگبار میں اٹھاؤ اس کے بیو بچوں کو اٹھاؤ یہ پاکستان میں چل رہا ہے تو ڈڑ کے مارے خوف سے سب لوگوں نے یہ بول دیا ہے کہ پاکستان تو ویسے دوستوں دیکھیں صاف سیدھی بات ہے پاکستان میں کوئی بھی جانے کا سمجھ نہیں کوئی سیزن نہیں ہے پاکستان میں جانے کا پاکستان میں جو جائے گا وہ بے کوف ہے پاکستانی خود پاکستان نہیں جانا چاہتا لیکن خاص طور سے منع کر رکھا ہے کہ الیکشن سیزن میں تو وہی بند رکھنا سارے فورنر جتنے بھی ایمبیسی میں لوگ ہیں سب چپ چاپ بیٹھیں کچھ نہیں پتا ہوتل میں کھانا کھا رہا میز کے نیچے سے بم پھٹا گرنیٹ پھٹا نپٹا دی آدمی کو دوستوں اس پرکار کا وائلنس اس لیول کا وائلنس پاکستان میں چل رہا ہے کی ایمبیسیز نے اپنے لوگوں کو یہ بول دیا ہے کہ سڑک پہ مت جانا بازار پہ مت جانا کبھی بھی بم پھوٹ سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے ڈرائیو بائی شوٹنگ ہو رہی ہے موٹر سائیکل میں آئے ٹھان ٹھان کر کے نپٹا دیا لوگوں کو کچھ نہیں پتا کون کس کو مار ڈالے گا خوف کا اتنا عالی میں در کا اتنا عالی میں اور دوستوں یہ بھی کہہ رہے ہیں جو میرے پاکستانی جان پہ چانک ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں میجر صاحب کئی کلنگ جو ہیں وہ فوج خود کروا رہے ہیں میں نے بولا پاکستانی آرمی الیکشن کے لیے خود کے بندے کیوں مروائی گی لوجک کی بات کرو سنس کی بات کرو کہہ رہا میجر صاحب سنس کی بات نہیں تھنک لائکہ پاکستانی آپ نہ کری ہوگی بیس پچیس سال پاکستان پر ریسرچ پاکستانی کی دماغ سے سوچ یہ ایسے خوف کا ماحول پیدا کرنا چاہتی ہے پاکستانی فوج کہ وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ گھر سے باہر نہ نکلیں ایڈورٹائزنگ پوری چال ہوئے کہ بھری ماترہ میں آئیے ووٹ دیجئے ووٹ کی طاقت سمجھئے یہ سب کا سب پورا پرچار چل رہا ہے لیکن اندر ہی اندر تھانٹا چل رہی ہے کہ لوگ گھر سے کم نکلیں ڈر کے مارے کم سے کم لوگ نکلیں کم لوگوں کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اگر اگر پانچ سات کرول پاکستانی سڑک پہ آگے آووٹ دینے کے لیے تو کانسے سمال ہوگے کیا وجہ ہے اسلامی کنٹری ہے نیبر کنٹری ہے لیکن ہمارے ساتھ ریلیشن بہتر نہیں اور دوسری سائٹ پہ بقاعدہ طور پر تھینکیو بولا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یعنی افغانستان کے ساتھ انڈیا مزید چلے اسفی کے سوٹنٹ ہیں زبردست مزہ آنے والا ہے پھر تو آپ سے بات کر کے ٹاپک یہ ہے کہ اگر افغانستان کی بات کریں پاکستان کا نیبر بھی ہے اسلامی کنٹری بھی ہے لیکن ابھی آج کے پی کے میں اٹیک ہوا ہے افغان طالبان کی طرف سے اور سکیورٹی فورسیز پر اٹیک ہوا ہے دوسری سائٹ پہ اگر انڈیا کی بات کریں ان کے ساتھ ان کے ریلیشن بہت بہتر ہیں کیا کہنا چاہیں گے کہ وہاں ریلیشن بہتر ہیں یہاں جو ان سے وہ بہت زیادہ ریلیشن خراب ہیں اس کی مختلف وجوہات جن میں کچھ وجوہات فورن پالیسی میں ہمارا فیلیر اور ایکنومک پالیسی میں ہمارا فیلیر ہے دا ورلڈ ورکس ایکنومکس اور اگر آپ کسی کو ایکنومکل ایکسپلائٹ کر رہے ہیں تو وہ آپ کو ہیلپل نہیں ہوں گے ہماری پالیسیز بید ریسپیکٹو انڈیا اور بید ریسپیکٹو افغانستان ہمیشہ سے ورسٹ رہی ہیں یہ ورسٹ پیلی رہے میرا خیال سے اور اسی وجہ سے جب افغانستان میں افغان طالبان کی گورنمنٹ آئی تھی تو تب تو بڑا ہم خوش بھی ہوئے تھے ہم نے پراپر جشن منایا تھا سیلیبریٹ کیا تھا کہ بھائی اسلامی گورنمنٹ آگئی افغانستان میں بہتر ہو جائیں گے وہ اسلامی ہوتے ہوئے بھی اسلامی گورنمنٹ ہوتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ ریلیشن کیوں حراب ہے اور دوسری سائٹ پہ انڈیا کے ساتھ ریلیشن ان کے کیوں بہتر ہے یعنی آپ نے ہماری پالیسی تو بتائی ان کی کیا پالیسی آپ کے خیال اب انڈیا ان کو اکنومک ایڈ دے رہا ہے ان کی ضروریت پوری کر رہا ہے بیسک تینگیز ہے کہ جب آپ کو بھوک لگی ہو تو آپ کو کچھ ریلیشن یا کچھ پرنسپلز یاد نہیں آتے آپ کو صرف کھانا چاہیے ہوتا ہے اگر آپ کو کھانا مل رہا ہے تو you will worship that person that is giving you food and india is doing that thing and we are not doing we are exact and they have this perception that pakistanis are the one who are exploiting them کیا وجہ ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ پاکستانی ان کے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اس کی کیا رہیتر ہے کیا ہم باقی ایسا کر رہے ہیں کیونکہ کہ افغانی جو نیشنلز ہیں جو انڈیجنس پیپل ہیں ان کے خیال میں طالبانز ان کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ جھکاؤ زیادہ انڈیا کی طرف ہے ریلیشن زیادہ بہتر افغانستان کے انڈیا کے ساتھ ہیں پاکستان کی نیسکلز دیکھیں انڈیا جو ہے وہ افغانستان کو پچھلے دس بیس سال سے ان کے انفرسٹرکچر کو انہوں نے اس نے بہت ہلپ کی ہے وہ ان کو پیسے دیتا ہے ایڈ میں پاکستان کے پاس تو اپنے لئے پیسے نہیں دے تو وہ دوسروں کو کیا دے اور دوسری بات پاکستان نے امریکہ کے ساتھ مل کے افغانستان میں فوج بھیجی ہے طالبان جو بنائے وہ پاکستان کا ہی بنا ہویا اگر آپ کو نالج ہونا نالج تو مجھے ہے لیکن ہم یہ تو نہیں ہم تو یہ کہتے ہیں ہم نے ان کی بہتری کے لیے جو افغانستان میں حالات حراب تھے ان کی بہتری کے لیے وہاں پہ اپنی فوج کو بھیجا یا وہاں پہ اگر ہم نے انوالمنٹ کی تو ان کی بہتری کے لیے کی تو پھر انہیں تو ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے